موسیقی 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 حساد تو زندگی کا حصہ ہے اس سے زندگی رک تو نہیں جاتی جی لیکن الجہ ضرور جاتے ہیں اور میں اس وقت بہت ولچ ہوئی زندگی قھیر کرو ہوں بہت سارے ماہز ہے جن پر مُجھے لڑنا ہے تو کب تکک اکیلی لڑیں گی میں آپ کی جذبات کی قدر کرتی ہوں لیکن اس ماہز میں فلحال میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتی آپ کی صاف گواہی مجھے پسند آئی لیکن میں چاہوں گا اگر آپ اپنی فیصلوں پر نظر سانی کریں تو ایکچلی زندگی کے جس مرحلے سے میں گزر رہی ہوں اس وقت وہاں شادی مہندی ولیمہ اس طرح کے تمام اوکیشنز بے امانی ہو چکے ہیں میں اس لئے آپ سے معذرت جاتی ہوں ایم ریلی سوری ایم ریلی سوری مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کے لئے کچھ کر سکوں تو ایم ریلی سوری آخر یہ سب کچھ کرنے سے تمہیں کیا میرے سمانی بابا آپ کیوں مجھے احساس دلاتے رہتے ہیں کہ میں ایک طلاقی آفتہ لڑکی ہوں اور مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں باپ ہوں اور ایک باپ ہونے کی حصیت سے جو کچھ مجھے اپنی بیٹی کے لئے کرنا چاہیے تھا میں نے وہ کیا ہے میں تم دونوں کو اکیلہ چھوڑ کر مرد تو نہیں سکتا نا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی محفوظ ہاتھوں میں سواپ کر جاؤں اور یہ میری زندگی کی سب سے اہم ذمہ داری ہے میں جانتی ہوں یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن پاپا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میں ابھی اپنے پچھلے فیصلوں کی غلطی کو بھگت رہی ہوں جبران ابھی پوری طرح سے میری زندگی سے نہیں نکلا وہ کمبخت تمہاری زندگی میں سے صرف اس وجہ سے نہیں نکلا کہ تم نے اپنی زندگی میں کسی اور کو آنے کی اجازت دی ہی نہیں پیٹھا اپنی زندگی کے اسخلاق کو بھر کر لو بابا میں آپ کی اس بات پر سوچ ہوگی موسیقی ایلو ایلو جنوب میں کہا سی سی بات کبھی دل پر آرہاں کبھی وہ لو خود آرہے ہیں ایلو میرے میں آپ کو بھائی ہیں تم دونوں مل کر دیکھ اممہ اگر تمہیں ہم دونوں کی پیٹ میں چھرا گھوپنا ہی ہے نا تو بتا کے گھوپیو آئی اس تو بولو کمبختو اندر چممہ سن لے گا بات سنو تمہارا اس معاملے سے کیا لینا دینا اور ویسے بھی جو مجھے اچھا لگے گا میں وہی کروں گی ہیلو ہیلو اور ہی ہم دونوں کی زندگی اور مات کا سوال ہے اگر کل کا کچھ گڑپڑ ہو گئی نا تو پھر ہم دونوں بھی وہی کریں گے جو ہمیں اچھا لگے گا ٹھیک ہے جاؤ جو جیہ ہے کرو ارے کیا ہوا ہے کیوں شور مچائے آپ آپ چھوڑ دیں ان کو چممم تم جاؤ جاؤ آرام کرو کچھ نہیں ہوا یہ تو ان لوگوں کا روز کا تماشا ہے اب کیا بات ہوئی ہے نواب بولو دیکھ ماما بے کیا کر رہے ہیں مامو کچھ نہیں بس ایسی عادت ہے نا امبہ کے ساتھ مسٹیاں کر رہا تھا کیوں امبہ اب تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو تو بتاؤ ارے تجھے اب کیا بتاؤں جننی بابو ارے دیوہ بہت دکھی ہے رہے ہیں دکھ؟ تمہیں کیا دکھ ہے ہاں مامو اسے کیا دکھ ہو سکتا ہے آپ کو تو پتا ہے مامو جا کے لڈو کھیلتے ہیں نا آئیے شرٹ لگائیں گا تاؤ ساتھ رہے گی اس نے یہ آلا پھٹیا موسیقی 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 ارے مامو کیا دیکھ رہے ہو کچھ نہیں بگڑا بی بی موسیقی موسیقی ارے بہادر ارے دیکھ رہا ہے مامو کے اس عمر میں بھی ڈالے شوالے طرح باڈی شوڑی چیک کر پھٹ ایک دم ارے واہ مامو بڑے مسلس بنائے میں ہیں کیا باڈی بنائے بھی ہے پس بالوں کا سٹائل تھوڑا تھا میری طرح بنا لو نا خدا کی قسم ایک دم جوان لگو گے وہ تو میں ہوں اب اتنا بودا بھی نہیں ہوا ارے مامو مامو ارے کوئی ڈیٹ ویٹ کا پروگرام ہونا ارے ایسی جگہ کا بندوبست ہے ایسی جگہ کا بندوبست ہے مامو کیا بکواس کر دے ہو ارے مامو نواب کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو تمہاری پرسنالٹی آنا ہے مامو ماشااللہ تمہیں دیسی لڑکی سوٹ نہیں کرتی تمہیں تو چاہیے کوئی گوری میم کوئی چمڑی ہونی چاہیے مامو تمہارے سے اچھا تم دونوں بتاؤ کہ تمہاری ممانی کسی ہونی چاہیے بس کچھ کچھ ایسی ہونی چاہیے مامو کہ ان دونوں کی بچت ہو جائے بچت؟ کس بات سے کچھ نہیں مامو نباب تو بھی کیا بکواس کرتا رہتا ہر وقت مامو کے ساتھ مزاگی کرتا رہتا کون ہے کون ہے کون ہے وہاں کون ویسے کمال نہیں ہو گیا ابے ہم نے بھی بھٹی اینڈ کمپنی کی جتنی برائی کر چھوڑی تھی نا مامو کے سامنے ذرا بھی انسان کا بچہ ہوا نا جو مٹ جائے وہ دوری نہیں جو مل جائے وہ خدا نہیں تو اس گلی کا روک نہیں کرے گا اور مامو اس باہر نہ دیکھنا تمہاری شادی پر اپن دونوں اتنے بڑے 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 ہوتے ہوں گے ایک بات کان کھول کے سندو کہ شادی بالکل سادگی سے ہوگی نہیں نہیں مامو سادگی سے نہیں ہوگی ہم نے تو پلان کیا ہو ہے کہ خوب جشن منائیں گے پارٹی بارٹی ہوگی مال بنائیں گے کیوں نوام اچھا بابا جیسا تم دونوں کا ہوگے ویسے ہی کرنے گے بس ارے مامو دیکھنا آپ ان دونوں نے اتنے نوٹ اڑانے تیری شادی پہ اتنے نوٹ اڑانے اوے مامو اپنی شادی کے لیے آپ ان دونوں کو پیسے تو دے گا نا تو کمال ہے میری شادی پہ میری نوٹ لٹا ہوگا تو مامو اس میں کمال والی کونزی بات ہے تم ہماری شادی پہ ہمارا پیسے لٹا دینا کیوں نا باب ایسے آپس کی بات ہے کہ تم دونوں بہت چھوڑے ہوگی ارے آپ کا عرشی بات ہونا جائیے مامو بس بس دو تین دن کی بات ہے خود ہی پتہ چل دے گا کتنے چھوڑے ہم بیس کل نکلی آنچا بڑا آیا جی بڑی مہربانی کی آپ نے آ کر آپ نے اتنا اسرار کیا تو مجھے لگا کہ آپ کی طرف آنا چاہیے اور پھر میرے بھائی کی خواہش بھی تھی کہ کسی اچھے گھر جائے جائے آپ کی بیٹی کہاں ہے جی میں بھی بلاتی ہوں زیبنیسا زیبو آجاو زیبو جلدی کرو تمہاری اممہ بلائی ہے پرانی مجھے ڈڈ لگ رہا ہے کیوں اسے ڈڈنے مری کیا بات ہے چاہیے تو لے کے جانی ہے صرف تو بھی سا چل نا میں کیوں جاؤں اچھے جی یہ تم نے مجھے یہاں اسی لی بلائی ہے تو بھی میرے سا چل برنہ میں چاہے سمید گر جاؤں گی اچھے تھیک ہے چلتی ہوں میں سا ایک منٹ سکٹس تو رکھ لیں ایسا ہے دکھاؤں چھو چھو چلو مجھے 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 یہ میری بیٹی ہے اسلام کرو مجھے اسلام جیتی رہا مجھے تیرہاں سلائے کڑھائی تو جانتی ہوگی ظاہر ہے وہ میں خود سکھاتی ہوں بیٹیوں کو یہ کام آنے چاہیے مجھے 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 موسیقا 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 کون صرف صرف تم 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 یہاں ایسے بھی یہاں سے گزارا تھا تو سوچا کہ اپنی بیٹی سے اور تم سے ملتا وجہوں جس نے آگے تمہاری جرت کسے ہوئی یہاں آنے کی جورت تو میری اس سے بڑھ کے بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تمہیں صرف اس چیز کا احساس دلانے میں اگر یہاں تک آ سکتا ہوں تو اندر بھی جا سکتا ہوں اپنی بیٹی کو یہاں سے اٹھا کے بھی لے جا سکتا ہوں لیکن تمہیں صرف یہ کہنے آیا کہ میری بیٹی کو یہ یاد دلاتی رہو کہ میں اس کے باپ ہوں اور خود بھی اس بات کو یاد رکھو میں ہوں کہ آپ انڈیسٹینڈ پیاری لگ رہی ہو مجھل 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 قرآن من بات نہیں ہے یہ ان کا اپنا دل ہے جہاں مرزی رشتہ دیکھتے پھرے بھٹی پریشانی کی بات تو ہے وہ سب کے گھروں میں جا رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کوئی نہیں آرہا مجھے لگتا ہے کسی نے ان کو سکھا دیا ہے کس نے سکھا ہے پورا محلہ پڑا ہے کسی کی زبان تھوڑی پکڑ سکتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہ لیا کر بلقیس میں خود دیتی کے پاس جاؤں گا تو خبردار مجھے رشتے کا نہ ہونا منظور ہے لیکن تیری لگامن میں چھوڑ سکتی یہ دو دلوں میں ظالم سماج نہ بنا کر پگلی میں کوئی اپنے رشتے کے لیے تھوڑی ابھی جا رہا ہوں ابھی تو بچی کے رشتے کے لیے جا رہا ہوں اچھا چھوڑ تو پھر سے دلبر کو بھیج اسے میں نے بولو آیا ہے بھائی ارے تم بھی کمال کرتے ہو مامو ارے تمہارا ہوا رشتہ ہو رہا ہے اور تم کہلو لڑکی تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے ارے مامو تم رشتہ دیکھنے کہتے یا کسی کو گوز لینے کہتے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجرل ٹاک شو آپ کی فیوریٹ ہو سمینہ پیرزادہ کے ساتھ جس میں ہمارے گیسٹ ہیں آپ کے فیوریٹ سیلیبرٹیز ابھی ہمارے چینل سپیک یور ہارٹ کو سبسرائب کیجئے اور انجوائی کریں ہماری لیٹسٹ اپیسوڈز کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے دل سے دل تک سپی دے چھپ کرو بتمیز ارے اممہ جتنی میند تنہیں مامو کے لیے کی ہے نا ہم دونوں کے لیے کی ہوتی نا چار چار شرعی رشتے تو کن رالتے ابھی تک ہم تمہاری زبان پر جلتا وہاں انگارہ نہ رکھ دوں ہیرو بنا پھڑتا ہے محلے سے پوچھو جا کے کتنے نکمے ہو تم اور جہاں چمہاں لڑکی دیکھنے گیا تھا نا ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے تو انکار کازی صاحب کی طرف سے ہوگا نواب بہت بتمیز ہو گئے ہو تم ارے مامو آپ تو بلا وجہ گصہ کر رہے ہو قسم سے ہم تو بہت خوش ہے آپ کے لیے کم کم بلا دو ٹلی بلا ٹل گئی کیا مطلب چھوڑو انہیں تم ہاں کر دو چلنے لڑکی اچھی ہے سیدھی سادھی ہے جس طرح ڈھالیں گے نا اسی طرح ڈھل جائے گی ارے نہیں آپا یہاں نہیں تو پھر کہاں ارے بول دے مامو بول دے ڈیل میں بات نہ رکھ اگر اچھی بات نہیں ہے ہاں بتاؤ چلنے کہاں موسیقی 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 کیا سوچ رہے ہو؟ بتاؤ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا آپا مگر بعد میں تھرن بہت ہو رہی آپا تھوڑی چاہی نا بنوائی تاہی آپاں میں چاہی بنوائی تاہی آپا آپ دونوں کے لیے بھی آیا آرے چل چل آرے چل چل آرے آپ ان دونوں چلتے ہیں چکن کون سوپی کے آتے ہیں آہاں مامو کو پی لینے نچ چاہے شکر ہے یار مامو کو لڑکی تو پساندہ ہی پرنہ ہمارا کام تو ہو گیا تھا بچو ویسے کمال نہیں ہو گیا ابے ہم نے بھی بھٹی اینڈ کمپنی کی جتنی برائی کر چھوڑی تھی نا مامو کے سامنے ذرا بھی انسان کا بچہ ہوا نا تو اس گلی کا روک نہیں کرے گا ابے کیا ہو گیا تجھے کمینے کیا گھٹیا باتیں کر رہا کچھ تو ہے آ کر مامو ہے اپنے کیا مطلب بھئی تیرا انسان کا بچہ ابے چھوڑ بڑے دیکھیں ایسے مامو میلے ابے دبائی سے کیا آگیا ہے ہمارے گٹوں میں ہی بیٹھ گیا ہے نہیں آہ یار ایسے کیا تو تو صحیح رہے ابے جس طرح کا اپنا مامو ہے نا بلکل سائی ٹائپ کوئی باتا نہیں کل پھر جو چڑے رسٹے دیکھنے نگل پڑے اور ہو سکتا ہے بلکی سانٹی کا گھر پھر خوز جائے ابے کیا مانوز باتیں کر رہا ہے ابے پتہ نا زبان کتنی کالی ہے تیری لوگ کلو بات میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا بھائی تم تو سنجھیدہ ہی ہو گئے ابے ویسے بھی بات کرے گا تو منہوز ہی کرے گا سارا موشن توڑ دیا ہے اچھا اچھا تھنڈا ہو جا میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا سیریس ہی ہو گئے ابے چلی یار مامو نے بہت ٹینشن دی ہے اب ان لوگوں کو تھوڑا محبت محبت کھیلیں ہم بھی ابے سکول چلے چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے بچوں کی لڑکیوں گے چمہ 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 بچکسی طریقے سے میرا ویزا لگوا دیجئے اس سے پہلے کہ میرا اوپر کا ویزا کاٹ چاہے پلیز ویزا لگوا دے نا مگر ہوا کیا ہے میرا اس محلے سے دل اٹ گیاblue کوئی شخص مجھے موہ نہیں لگاتا ہر آدمی تو مچ ہو گیا ہے اس پاسپورٹ پہ تو تاریخی ختم ہو گئی ہے ہائے ہائے پرانی تاریخوں میں ویزا لگوا دے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں ڈیٹ کا مسئلہ ہے آئے ہائے یو اے ای میں بھی ڈیٹ کا مسئلہ ہے کیا مطلب اب کسی طریقے سے آپ میرا ویزا لگوا دے نا پلیز میں آپ کو آپ کی چودہ انچ کی اینک کا واسطہ کریں گے کیا وہاں جا کے آئے وہاں جا کے میں نے کونسا کی بڑا افیسر لگ جانا ہے وہاں بھی تو رشتے ہی کروانے ہیں دیکھو سلیم انار کلی کا سوچو خدا رہا میرا ویزا لگوا دو وہاں میں رشتے کروانے ارے اربی کا اگر دوسری اربی سے رشتہ کروانے گا تو اس میں سواب بھی ہوگا ٹھیک ہے مگر اب یہ آپ سب سے پہلے نہیں بس اس سے پہلے کہ ایک قبر میں اور اضافہ ہو جائے آپ بس مجھے نہیں پتا آپ جانے آپ کا کام جانے مگر یہ تو اپنے بس نہ بولئے گا آپ کا میرا واسطہ ہے سٹو مچ بس بس لاتر کو بہنے ہو گا چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے یہ کچھ شرافت نہیں ہے تھاکر صاحب کہ آپ کے اپنی میرے ساتھ بدتمیزی کریں مجھے گسیٹ کلایا ہے ٹو مچ اس طرح بھی کوئی کسی کو گسیٹتا ہے اب بدتمیزی کیا ہے نہیں ہو تیرے ساتھ ہاں بہت بدتمیز ہو گئے ہیں فکر نہ کر سمجھا دوں ان کو میں آپ حکم کیجئے بھائی حکم کیا کرنا ہے یہ بچے زید کر رہے ہیں کہ ٹھاکور بھائی آپ تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے اب انہوں نے تو شادی گھر بھی بک کر لیا ہے پر ایک مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ کیا بھائی مسئلہ ہی ہے کہ شادی گھر والے مجھے ڈیٹ مانگ رہے ہیں اب تم مجھے ڈیٹ بتاؤ گے تو میں ان کو بتاؤ گا نا کیا ڈیٹ میں نے بتا نہیں ہے اپے ظاہر ہے شادی ڈیٹ تمہیں دھو گے اور کا تمہارا باپ دے گا اپے ایک بات بتا کیا تیری ابھی تک سممن سے بات نہیں ہوئی کیا مجھے ٹائم نہیں مل رہا ابے دیکھ مجھے ڈیٹ لائن دے دے نہیں تو پھر اپنے آن کو ڈیٹ سمجھ دو نہیں 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 آپ بھی اپنے آدمیوں کو سمجھائیں کہ آپ بلائیں اور میں آؤں پھر تو چلو کوئی بات ہے مجھے اس طرح تو نا گسیڈ رہا اتنا گسیڈ ہے میری بھی محلے بھی عزت ہے ٹو مچ میں نے پٹیاں کرانی یہ پیسے نہ ہو تو میں کیا کروں پھر اچھا اچھا بھی دے رہا ہوں مرم پٹی کے لئے پیسے چاہیے تجھے کبھی آنے جانے کے لئے مرم پٹی کے لئے پیسے چاہیے اچھا بھٹی کی بیٹی ہے پہچانی نہیں گئی اتنے سالوں کے بعد آؤں گے تو کیا پہچان پاؤں گے کیا ہو گیا تجھے پہلے دیکھ تو لے بس بس پہلے وہ بندر کی شکل والا اور اب یہ سینئر سیٹیزن ملہب جو آدمی بچھی کے ٹیفن تک پہنچ سکتا ہے وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے سو ٹیک کیر میلاف موسیقی 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 سلیم آفا 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 موسیقی کیا سوچ رہے تھے کچھ نہیں آتا جب میں میں تمہارے چہرے میں تبدیلی دیکھ رہی ہوں تبدیلی واقعی جب سے ہم ان کے گھر سے آئے ہیں تم کھوئے کھوئے سے ہو کہو تو ہاں کہہ دوں آپ اور میں کہہ چکا ہوں کہ میں تو کون ہے وہ بتاؤ تو مجھ سے کیوں شرم آ رہے ہو ماں کی طرح پالا ہے تمہیں آفا جو جو اس لڑکی کے ساتھ آئی تھی موسیقی 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 مجھے نہیں پتا کھو موسیقی موسیقی اچھا بھٹی کی بیٹی ہے پہچانی نہیں گئی اتنے سالوں کے بعد آوگے تو کیا پہچان پاؤگے میں کلی دل بڑھ سے کہتی ہوں جا کر انہیں بتائے ہم آ رہے ہیں شکر ہے اللہ کا اللہ کا لاک لاک شکر ہے میرے بھائیہ نے کسی کو پسند تو کیا اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہ بتایا کہ وہ لوگ آئے کیوں نہیں ابھی تک ویاری سیمپل بھٹی صاحب یقین کیجئے گا اس سے اچھا رشتہ اور ہو بھی نہیں سکتا وہ تو تیرے بابا یہاں تک پہنچے کیوں نہیں میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں اے بیٹھے رہے ابھی پتہ کر کے آتا ہوں وہ دوسروں کے گھروں میں جا رہے میں پتہ کر کیا دوں دا فے ذرا میری طرف دیکھئے گا مجھے لگ رہے آپ اس سے ناراض ہیں اچھا دا فے ہو میں نے سارے زندگی نا تجھے مو نہیں لگانا یقین کیجئے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں بے قصور ہوں یہ بکواہ سب بند کر اور پتہ کر کے وہ آئے کیوں نہیں میں تجھے نئی لپسٹک لے کر دوں گا بس گے تیارہ سے ملاقات کروا دیں بھٹی میں کون سا کہ رہا ہوں کہ ضرور کروا دیں دیکھ دلبر تو مجھے بتا یہ کام کر سکتا تو ٹھیک ورنہ اس طرف کبھی مو نہ کرنا دلبر کے لیے کوئی چیز ناممکی نہیں انفورگیٹبل گیتی آرہ نے بھی مجھے کچھ کام کہے تھے لیکن مرے پاس وہ کرایا نہیں ہے لانت ہے تیری زندگانی پہ ہر وقت کرایا مانگتا رہتا ہے تو کسی ویگن میں کنڈکٹر ہے کیا ایک ہی ہے دوسرا بھی دے دے نا سبزی لانی ہے میرے میدے میں پیٹرول ڈال گیا ہے میری جانیاں دیکھیں اور پھر میری آنیاں دیکھیں جب یہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کے اببہ نے بھی لڈڈو بانٹے ہوں گے دل پر دل پر دل پر خان جی کدر کہاں سے آ رہے ہو وہ یہ گھر کس کا ہے آپ لوگوں کا ہے تو میں یہاں ویسی آیا تھا کس کام سے وہ کیا یہ وہ کیا ہاں پچھلی بار کیا کمکی تھی جو اس دفعہ پیرا گیا دل پٹیاں سے یقین کرنا کہ اس دفعہ رشتہ دیکھا بھالا ہے آپ بھی لوگ جانتے ہو ہم بھی گیتی خالہ ہے نا کیا ان کے وہ دو فارغ نکم ہیں ہمارے لی رہ گئے ہیں وہ نہیں گیتی خالہ کا بھائی جو یو اے سے آیا ہے سلیم ہائے میں مر جاؤں وہ وہ جاں مامو یہ آنکیوٹے ریشتہ ہماری لی کر آیا ہے تو ہاں گمینے ایک بار دیکھ تو لو ہاںہاں دیکھ تو لیں مامو کو دیکھنے کی چیزیں چل پھوٹ کیاں سے چلیں چلیں کل چاہاں تو مامو چل جل یہ بارہ نظر نہ ہے ہمارے نظر آیا تو ہمارے تکتے ہیں ہمارے دکتے ہیں اس کام میں آپ جیسے پڑے لکھے نوجوانوں کو شامل کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس محلے میں آپ لوگوں کی مدد کے بغیر تعلیم پر کام نہیں ہو سکے گا اور آپ لوگ جتنا بھی پڑے ہوئے ہیں اگر آپ اتنا ہی پڑھا دیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی لیکن میڈم اس سے پہلے یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا کوئی بات نہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور اس کے ساتھ سکول کی بیلڈنگ کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ ہم سنجیدہ ہیں لیکن سکول کی حالت بہتر کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے ہم دو ستے کی ٹیمز بنائیں گے ایک لڑکیوں کے لیے ایک لڑکوں کے لیے جو گھر گھر جا کر فنڈز اکٹھا کریں گے اس محلے کے لوگ پیسے نہیں دیتے ہمیں لوگوں سے پیسے نہیں لینے انہیں فنڈز اکٹھا کرنے پر آمادہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب ہمارے پاس اوڑا فنڈ اکٹھا ہو جائے گا پھر ہم اپنی ٹیمز بنائیں گے اوکے اس سب کام کے دوران آپ نے سب سے پہلے مس سمرین کے ساتھ بچوں کی پڑھائی شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے نام بتانے شروع پر اونا مستفا کون ہے گیتی میں ہوں فقط میں آگا گول فارم کیا بات بابا تو کچھ نہیں بس میں نے سلیم میاں سے ملنا تھا وہ گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں ہے یہ کمبخت محبت میں انسان کو کہاں کہاں خوار کرواتی ہے کیا مطلب میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھو نا میں اس کی محبت میں گھر آیا اور وہ آگے گھر ہے ہی نہیں اگر کوئی پیغام ہے تو دے دو میرا پیغام میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں بلکہ خدا کریں کہ میرا پیغام گیتی تک پہنچیں اگر میں باہر آگئی نا تو تمہارا یہ پیغام کہاں کہاں تک پہنچے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے برا مت مناؤ میں تو اس کی محبت میں گرستار ہو کے اس سے ملنے آیا تھا گیتی اگر تو کہے تو میں ایک قدم اندر آ جاؤں کہا نا گھر پہ کوئی نہیں ہے یعنی کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی کہی جا رہی ہو کہ میں گھر پہ نہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں باہر آ کے تمہیں جوتے ماروں چلے جاؤ آگا خدا کے واضح میں باہر مت آنا لیکن ایک بات میں تجھے بتلا دوں گیتی کہ آگا گلفام قسم اللہ باب کی شیر ہے شیر لیکن تمہارے سامنے آتے نہ جانے میں گیدر کیوں بن جاتا ہوں جا رہا ہوں میں بتا دوں میں اس وقت تو جا رہا ہوں لیکن تیرے گھر پہ گیتی ساری زندگی یہ نامراد دستک دیتا رہے گا دستک دیتا رہے گا دستک خدا رہے گا کیوں بے شکاری چاچا دے آج کل تو ہمارے گھر کے چکر بہت لگا رہا ہے ہمارے گھر میں ہی تو نہیں کچھ شکارو دھونڈ لیا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں وہ میں تو وہ ویسے ہی بس وہ گزر ہاں ہاں یاد آ گیا وہ تو تمہارے وہ مامو ہے نا مامو وہ چممہ میاں وہ دبائی والے ان کو ملنے کے لیے آیا تھا ابھی کہیں تمہارے مامو کے چکر بھے ہماری اممہ پر ڈورے تو نہیں ڈال رہا خدا کا خوف کرو خدا کا خوف تمہارے تو دیدوں سے حیاء نام کی چیز ہی ختم ہوگی کم بکتوک ایسی بات کر رہے ہو کچھ شرم کرو بے شرم ہو گئے ہو تم بے شرم اچھا تو بے شرم بھی ہم ہی ہو گئے ہیں اور جو تُو کر رہا ہے اس کو تُو کیا بولتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا کیا کیا میں نے ہاں بولو امی کان کھول کے سن لے یہ جو تیرا ہمارا پپا بننے والا خواب ہے نا یہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے پپا بننے والا خواب کچھ شرم کر لو کچھ شرم کر لو کیا بنا رہے ہو تمہارے دیدوں سے دہیا ختم ہو گئی اسلام سے تو مجھے شرم آ رہی ہے کم بکتو لوک اللہ بات تمہارا گندہ دین پڑھ لیا تو ہم بھی بے شرم ہو گئے جب کان کھول کے ہماری بات سن لے تھرکی بھٹے اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی نظر آیا نا تو وہی پر باندیں گے دروازے کے ساتھ کلہ ٹھوک کے ابا کیسی باتیں کر رہے ہو کلہ ٹھوکے باندھو گئے میں انسانوں کو بندر نہیں ہوں جو سے باندھو گئے وہاں میں بتلا رہا ہوں ابا ہاں کیا کیا ہے ابا میری بات تو سنو بچ یہ کسی بات سن ماتت ہے جمعہ تو پاسو دیں ہے یہ کیں کر رہی ہے بیٹا یہ پاک دھاگا ہے مزار سے لائیں نظر برد سے بچنے کے لیے یہ ایسے کہاں جا رہے ہیں میں ذرا پسار جا رہا ہوں جلدی آجانا ادھر جانا ہے نا آج مٹھائی اور تھوڑا سا پھل بھی لے آنا لیکن مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے دوہائے خدا کہ مامو دکھا کر ہمیں مامو بنایا جا رہے اری کیا ہو گیا تجھے پہلے دیکھ تو لے بس بس پہلے وہ بندر کی شکل والا اور اب یہ سینئر سیٹیزن رانی یہ نہیں چلے گا بس اوہو تو اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے اوہو کہیں سچی موچی تجھے بہادر پسند نہیں آ گیا پردہ ہے پردہ لیکن بہن سے کیسا پردہ مجھے تو بتا دے کر پسند ہے تو دیکھ رانی بکواس میں کیا کر تجھے پتے رہا مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں ہیں اے بھئی ابھی تو وہ لوگ آ رہے ہیں دیکھ لے شاید تجھے رسطہ پسند آ جائے اگر نہ آیا تو تو انکار کر دے تو آ کیوں رہے بھئی اب آ رہے ان کو آنے دو کیا کر سکتے ہم لوگ ٹھیکی کیا آنے دو اس مامو کے پچھے کو ہوں آئیں گے میری برانی بورسر کیا بھولو گئی کچھ کہیں گے بھی اکترین کو کہیں گے یہ کیا کھسر بھول گا رہے ہیں تم دونوں نے آہ کچھ نہیں امم آئے بڑے کورس میں بات ہو رہی ہے کچھ نہیں امم اے وہ لوگ آ رہے ہیں کون لوگ امم اتنی چلاکو ماسی نہ بن تو یہ سب پتہ کے کون آ رہے ہیں آسن کوئی گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے سمجھی آرسن بطل چائے لے گے نا تو مانا ہاں آئے بہت رونا آ رہا مجھے تیار ہو جا رشتے والے آ رہے ہیں چلے منہوس چلو چائے بنا جلی سے اپنے ان کے لیے آہ ارے آخر وہی ہوا نا میں نے کہا تھا نا مامو کو ان کا بیٹا ہونا چاہیے تھا کیا آپ بکواس کر رہے ہو تمہاری حیثیت ہی کیا ہو جا کر تمہارا رشتہ مانگوں لو امم ہاں اور ویسے بھی ابھی ان کے کونسے رشتے ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ بھی تو ان کا رشتہ ہو ہی سکتا ہے نا کیوں ارے بھول جاؤ وہ پڑی نکھی لڑکیاں ہیں اور تم لوگ میٹرک فیل کیا جھوڑ ہے تمہارا ان کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی اس گھر میں آنا چاہتی ہے تو آنے دو اور ویسے بھی تم لوگوں کی محبت یک طرفہ ہے ان لڑکیوں کو کوئی لگاؤ نہیں ہے تمہارے ساتھ ہیلو یہ تمہارا خیال ہے اور کان کھول کر سن لو اگر تم اس گھر میں رشتہ لے کے گئی نا تو ہم اس گھر میں نہیں ملیں گے اچھا کہاں جاؤ گے کوئی ہے ٹھیک آنا ارے وہی بات کرو جس کی اوقات ہو کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تو ہماری ماں ہی نہیں ہے ابے یہ تو کیا کہہ رہے ابے تو چھپ کر تو رہے اس گھر میں میں نہیں رہنے والا سن لے اممہ اب اس گھر میں شادی ہوگی یا میں رہوں گا اگر اس رشتے میں کوئی رکاوٹ آئی تو پھر سارے رشتے ہوں گے پر ماں نہیں ہوگی اگر یہ باتیں جب ماں تک پہنچینا تو پھر سمجھ رو اب ماں کو سنجیدہ لگ رہی ہے تقریر دیکھا کیسے کرتی ہے ماریام ماریام کچی کام ہے پلیز جی پا ماں سویرہر آپ کو چوکلیٹ کس نے دی پاپا نے ماریام کچی مجگیدہ ماریام کچی کچھ رویے موسیقی